بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہیں جو کہ ابھی تشویش ناکھالت میں ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی اور یہ نمبر صرف نمبر نہیں ہے اس سے ہم ایکسٹرپولیٹ کر کے یہ چیز جج کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کا آخر ٹرینڈ ہے کیا پاکستان کی طرف آ جائی ہے پاکستان کے اندر بھی کوئی ٹرینڈ انکاریجنگ نہیں ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ کی تعداد سات ہزار کو چھونے والی ہے اور سوہ ایک سو سے زائد لوگ اس وقت اپنی جانوں کی واضح ہار چکے ہیں پیشنٹ 24 گھنٹے کے اندر چار سو سے زائد نئی کیسز سامنے آئے ہیں اور چار نئی اموات واقع ہوئی ہیں ایسی صورتحال کے اندر جو ہمارے کرٹیکل کیسز ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ترٹی نائن ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اموات کو دیکھتے ہوئے اگر پچھلے سال سے کمپیر کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اموات کی تعداد کے اندر اضافہ تو ہوا ہی ہوا ہے لیکن یہ صرف وہ تعداد ہے یہ وہ اموات اور وہ کیسز ہیں جو کہ ریکارڈ ہو گئے یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی کل آبادی تقریباً بائیس کروڑ کے قریب ہے اس بائیس کروڑ کی آبادی کے اندر ابھی تک جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اسی ہزار ٹیسٹ ہیں بائیس کروڑ کی آبادی کے اندر صرف اسی ہزار ٹیسٹ صرف نا کافی ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں کیسے وہ اس طرح سے کہ کل ہی سی این سندھ ایک بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو اموات آ رہی ہیں یا جو لوگوں کی ڈیٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر کئی اموات ایسی ہیں جن کا کروڑا کا ٹیسٹ تو نہیں ہوا ہوا لیکن ان کی اموات کے جو سرکمسٹینسز ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کروڑا وائرس ہو کہ جیسے سانس کی تکلیف ہوئی ہسپتال لائے گیا اور موت واقعہ ہو گئی یا راستے میں موت واقعہ ہو گئی یہ سمٹمز کچھ کروڑا وائرس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایسے میں اگر ہم صرف اور صرف اس سوا ایک سو سے الگ ہو کر دیکھیں جو نمبر ہمیں افیشلی بتایا جاتا ہے اس سے الگ ہو کے دیکھیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کروڑا وائرس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوگا لیکن ان کی اموات واقعہ ہو رہی ہوں گی بہت ساری تنظیموں کی جانب سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے سال اپریل کے مہینے کے اندر دوہزار انیس کے اپریل کے مہینے کے اندر جتنی اموات واقعہ ہو رہی تھی اس کے کمپیرزن میں دوہزار بیس کی اموات کی شرعہ دیکھی جائے تو اس کے اندر بتدریج ا اضافہ نظر آتا ہے اس اضافے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کا تدارک کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے ایک اور چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں کی اموات واقعہ ہوئی ہوں اسپیشلی سانس کی تکلیف کی وجہ سے ان کے اندر یہ تائین کیا جائے کہ کیا وہ کرونا کے پیشنٹس تھے یا نہیں اسی کی وجہ سے ہمیں اصل فگر سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی نہیں تو یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کو آپ اگر یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیفلیٹڈ ہے بہت زیادہ کم کر کے بتائے ہوئے ہیں کیونکہ ٹیسٹی اتنے ہوئے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا ایسے میں کل سی ایم سن یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کا کرونا کا ٹیسٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سری کر کے لنگز کو دیکھا جائے تو پلمنالوجیسٹ جو پلمنالوجی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس لنگز کے اندر نمونیا ہے اور کس میں نہیں ہے اور اس موسم کے اندر نم دنیا ہونا عام نہیں ہوتا ایسی صورتحال کے اندر حکومت کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فازل جیجز چیف جیسٹ پاکستان جنہوں نے اس پوری صورتحال کے حوالے سے سوو موٹو لیا ہوا ہے ان کے لیے بھی اور پورے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے لیے بھی یہ ڈیٹا بہت کار آمد ثابت ہو سکتا ہے اگر ہمیں یہ ٹرو ڈیٹا مل جائے اس کے بعد پھر ہم اس کے ٹرینڈ کو بھی ایک طرح سے ایکسٹرپولیٹ کر کے جج کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان کے اندر کتنی تباہی پھیلائے گا ایسے میں ہم بات کریں گے آج اس ٹاپک کے حوالے سے اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ لوک ڈاؤن کے اندر کچھ نرمی آئی اس نرمی کی وجہ سے کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں میرے ساتھ جو آج مہمانان موجود ہوں گے میں ان کا تعریف کروا دوں ڈاکٹر شازلی منظور پلمنالوجسٹ ہے اور آئی سی ایکسپرٹ ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے ہمیں ج موجود ہیں فون لائن پر ایدھی ایک بہت بڑا نام اس کی سربراہی کر رہے ہیں بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی عمر خان صاحب جو کہ اسلام آباد پولیس میں ایس پی صدر ہیں بہت شکریہ عمر آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ سے بھی ہمیں بات کریں گے لیکن انڈ کے لاس سیگمنٹ کے اندر اس سے پہلے ہم بات کریں گے اس ڈیٹا کے حوالے سے اور جن کی اموات واقعہ ہو جاتی ہیں ان کو کیسے جج کیا جائے کہ کرونا کے پیشنٹس تھے یا نہیں تھے تاکہ جو موت جن کی واقعہ ہو گئی ہے اس سے ان لوگوں کو بچایا جا سکے جو ابھی زندہ ہیں جن کے پاس امید ہے کرونا سے بچنے کی جس کی وفات واقعہ ہوئی اس کا خاندان ان کو نہیں معلوم ہوگا اگر ان کا کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا اور ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے کسی شخص کی اور ان کے خاندان کو نہیں معلوم کہ ان کو کرونا تھا تو پھر وہ پورا خاندان وہ لوگ جو جنازے میں شریک ہوئے وہ لوگ جو اس شخص سے جس کی وفات واقعہ ہو گئی کرونا ٹیسٹ کیے بغیر اس سے ملے جلے وہ تمام اٹ رسک ہیں اس ڈیٹا سے ہم زندہ لوگوں کو موت کے موں میں جانے سے بچا سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن میں پہلے بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پہلے ٹاپک کی طرف قدم بڑھائیں گے سیو آفٹر بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈیٹا اتنا ضروری ہے اس پوری صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے ڈاکٹر شازی سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی اس موقع کے اوپر یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ جو شخص جس کی موت واقع ہوئی ہے کیا وہ موت جو ہے وہ کرونا وائرس سے واقع ہوئی یا وہ موت جو ہے وہ تبایی موت تھی وہ عام سرکمسٹینسز میں موت تھی یہ ڈیٹا کتنا ضروری ہو سکتا ہے اور کیا یہ ڈیٹا حکومتوں کو اپنے آگے کے لاحے عمل تیہ کرنے میں کارامت ثابت ہو سکتا جی شکریہ بہت بہت آپ نے بلایا اس پرگرام میں دیکھیں ٹیسٹ کا تو آپ کو پوسیبیلٹی ہے کیونکہ وائرس تو ایک دم نہیں مرتا وہ جسم میں رہتا ہے اور ناک اور حلق میں رہے گا تو اگر آپ نے سٹیٹسٹکس بہتر بنانے ہیں اگر آپ نے اس چیز کے بارے میں معلومات کرنی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور اس ایریا کو بھی اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں بے شک وہ شاید اس کے گھر والے ہوں یا کمیونٹی ہوں اس کا جو محلہ ہے تو آپ نے ان کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے تو اگر آپ یہ نہیں پتا کریں گے تو it will be very difficult کہ ہم یہ پھیلے گا وہاں پہ کیونکہ اس نے exposure کیا ہے دوسرا آپ جو بات کر رہے تھے کہ sudden cardiac death اگر ہوتی ہے تو اس کی reason ہوتی ہے تو اگر مریض hospital میں آیا ہے اس کو respiratory arrest ہے لیکن ہم اس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ cardiac arrest تھا cardiac arrest کس وجہ سے ہوا brain hemorrhage سے ہوا یا وہ کوئی pneumonia کی وجہ سے ہوا گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہوا جگر فیلیر سے ہوا یا دل کے attack سے ہوا تو بڑی specifically ہمیں جو death certificate بنایا جاتا ہے وہ hospital اس میں لکھتا ہے ہم صرف respiratory failure نہیں لکھ سکتے ہم اس میں cause لکھیں گے اگر cause pneumonia ہے cause اس کا respiratory ہے تو پھر most likely ہو سکتا ہے کہ یہ covid کا ہو اور اس موسم میں اگر further میں اس کو آپ کو سمجھانے کوش کروں اس موسم میں ایسی اموات سانس کی بیماریوں کی اموات کم ہے اگر یہ نویمبر دسمبر جنوری ہوتا تو میں agree کر لیتا کہ زیادہ اموات اس خراب موسم میں سردیوں میں لوگوں میں رہے ہیں کہ فیصلیدی صاحب کے پاس جو dead bodies یا میتیں آتی رہیں ان کے وہاں جب لکھا جاتا رہا کہ کسی بھی respiratory disease یا respiratory arrest کی وجہ سے اموات واقع ہوئی ہیں اس کے اندر ایک possibility ہے کہ اس کو covid ہو سکتا ہے جی بالکل possibility ہے جس طرح کیونکہ یہ دیکھیں نا trend اس طرف جا رہا ہے ویسے جو اموات آپ show کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہے ایک بندہ ہے اس کو chronic heart problem ہے وہ آتا ہے وہ مر جاتا ہے یا کوئی جگر کا problem ہے ان کو کرونک چل رہا ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو یہ پتا کرنا کہ اس کو pneumonia وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے ان کی ایکس رے سے پتا چل جائے کہ ڈاکٹر اپنا نوٹ لکھتا ہے اور جو death certificate ہوتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے جو بھی اس طرح کی deaths ہیں جن کا کوئی cause نہیں پتا چل رہا ہے اور زیادہ تعداد میں آپ کو اب نظر آنے لگے ہیں جو جو کہ پچھلے سال اگر فیصلیدی صاحب اپنے statistics نکال لیں تو شاید اتنی نہیں ہوگی رائٹ میں فیصلیدی صاحب آپ کی طرف آنگی سب سے پہلا سوال یہ کہ جو اموات کے اندر کراچی میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم ایک شرعہ کے اندر تیزی دیکھی گئی ہے کل چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری ایسی اموات ہیں جو کہ ہم نمبر اور statistics میں تو نہیں ڈال سکتے لیکن دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرونا سے ہی اموات ہوئی ہیں آپ نے بھی ایسی بات ایک دفعہ پہلے کہی تھی فیصلیدی صاحب ایسی صورتحال میں کیا جن کی اموات واقعہ ہوتی ہیں آپ کی نظر میں ان لوگوں کو بھی کسی طریقے سے ٹیسٹ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ آخر جو موت واقعہ ہوئی ہے وہ عام حالات میں یا تبعی موت تھی یا پھر کووڈ نائنٹین کی موت تھی کیا سمجھتے ہیں آپ اس اگر ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیٹس اور اسی سپیڈ ہے کہ ہم کر سکیں تو بلکل کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی حالاتت کووڈ نائنٹین سے ہوئی ہے تو اس کے گھر والوں کو پھر جو ہے وہ کورنٹائن کیا جا سکے اور ان کا بھی ٹیسٹ کیا جا سکے کہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہ ہو چکے ہو اور وہ کہیں سپریٹ نہ کر رہے ہونا تو اس لیے ضروری ہے لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیٹس سے موجود نہیں ہیں اور اگر موجود ہیں تو کپیسٹی موجود نہیں ہے ہمیں اپنی افرادی قوت پڑھانی ہوگی ہمیں اپنی لیبز کو ہنڈرڈ پرسن کپیسٹی پر بھیجانا ہوگا چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو اور ہمیں ان لیپورٹریز کو سپورٹ کرنا ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت 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 کنڈیشنز میں کام کر رہے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے جو کہ مل نہیں رہی جو کہ بائیس کروڑ عوام کے لیے ناکافی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ان اموات کی تو ہمارے ساتھ پلمنالوجز ڈاکٹر شازلی منظور صاحب بھی موجود ہے میں ان کی طرف بھی تھوڑے دے میں جاؤں گی آپ کو بھی تو اندازہ ہو رہا تھا نا شروع میں کہ بہت ساری اموات جو ہے وہ لگتا ہے کہ کرونا سے ہوئی ہیں ایسی صورتحال میں آپ لوگ کیا احتیاطی تدابیر لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ احتیاطی تدابیر ہم تقریباً ہر میت کے اوپر لے رہے ہیں اور جو پیٹس منزلی پڑتی ہیں وہ ہم پیلتے ہیں ہم احتیاط ہر جو ممکن ہو سکتا ہے اس کو کرتے ہیں اور ہر میت کے بعد اپنی ساری چیزوں کو ڈسنفیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ انفیکشن کے پھیلاؤ کا وجہ کی وجہ نہ بنے دوسرا ہم کنفیوز شروع میں بہت تھے کیونکہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے جو بھی مرتا ہے تو اس کو ریسپائٹری ارسٹ کے نام سے جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تو ہم بہت ہی کنفیوز تھے ہم نے ہماری جو پہلی جو کچھ لسٹیں بنی تھی باڑی جو لاشیں آئیں تھی تو ہم بہت ہی کنفیوز تھے پھر ہم نے بہت سائر وقتلی ڈاکٹروں سے راپتہ کیا اور ان ہسپیٹل سے راپتہ کیا جن ہسپیٹل سے وہ بہیتیں آئیں تھی تو پھر ہمیں ڈیٹیل انویسٹیشن سے پسا یہ تلا کہ ہمارے ہاں کومن کاؤز ہی جو ہے وہ ریسپائٹری ارسٹ لکھا جاتا ہے ہر دوسری میت پہ جو ہے وہ ہی لکھا جاتا ہے اور بیسے بھی اگر آپ دیکھیں چاہے وہ کارڈی ایک پیشنٹ ہو چاہے وہ میڈیکل کی جبکی کی امیجنسیز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ سٹروک کو لے لیں آپ جن میں برین ہیمریش کو لے لیں کسی کو بھی لیں تو ہر کسی میں جو ہے وہ گیسپنگ ہوتی ہے جو ہے وہ آخری وقتوں میں جو ہے وہ سانس میں تکریف بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرونا کا پیشنٹ ہے فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ایس پوائنٹ ان ٹائم اموات کی شرعہ ہے اگر اسی موسم اسی وقت اسی تاریخ کو پچھلے سال کی شرعہ سے کمپیر کیا جائے تو کیا اموات کی شرعہ سیم ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے ہم نے جو ہے وہ اپریل کے مہینے کے جو شروع کے تیرہ دن ہیں وہ ہم نے پچھلے سال کے اور اس سال کے کمپیر کیا تو ہمارے پاس نمبر جو ریپورٹ ہوئے ہمارے پاس جو آئی ہیں جو بڑیز ان میں ستر فیصد اضافہ ہے ستر فیصد اضافہ ہے فرس اپریل سے لے کے تیرہ اپریل تک دو سو دو سو تیس مہیتیں ہمارے پاس لائے گئی تھی اور اس پال جو ہے فرس اپریل سے لے کے تیرہ اپریل تک تین سو ستا تھی تھی ایٹی سیم لاشیں ہمارے پاس آئی ہیں اور زیادہ تر اوڈ ایج تھی فیصل ایدی صاحب اس کے اندر تو پھر کلیرلی ایک انڈیکیشن آ رہی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر پاسیبیلیٹی ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں فیصل ایدی صاحب گورنمنٹ کے ساتھ کیا کوارڈینیشن کی جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمواد کی تعداد ہے اور وہ جس کے اندر ستر فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر زیادہ تر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریسپیریٹری اریسٹ ہے ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو یہ ڈیٹا فراہم کیا جائے یا آپ کی نظر میں گورنمنٹ اس ڈیٹا میں انٹریسٹڈ ہے بھی یا نہیں میری بالکل فلم کے جو ہیلس مینسٹر ہے آزرا صاحبہ میرا مجھے ان کا فون آیا تھا صبح اور انہوں نے مجھ سے لسٹ مانگی ہے تو وہ ہم ان کو پروائیڈ کر لیں اور انہوں نے کانٹیک نمبرز بھی مانگے ہیں ان سارے گھر والوں کے تاکہ جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل انویسٹیگیٹ کر سکیں یہ کیا قوزز ہیں لیکن ہم نے خود بھی اس کو ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی ہیں کیونکہ بہت ساری بہیت ہے آئی سی او سے آئی تھی تو ہم نے ان آئی سی او میں ہمارے جاننے والے تھے ان سے بات کر کے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرونا کے پیشنٹس ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ کرونا کے پیشنٹس نہیں ہے لیکن عام روٹین میں ہمارے ہاں جو ہے وہ دو چیزیں کاؤز اپ دیٹھ لکھی جاتی ہے رسپائٹری ارسٹ یا جو ہے وہ کارڈیک ارسٹ تو یہ ہی دو چیزیں ہماری روٹین میں چلتی ہیں یہ ہسٹری نہیں لکھتا ہے مرید کی یا جو انسٹنٹ وجہ بنی ہے یا جو اس کی جو میڈیکل ریزنس تھی وہ پاس وکات نہیں لکھتے یہ ہی دو چیزیں لکھتے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں کنفرم کیا کہ یہ کرونا کے نہیں تھے اور اسے کنفیجن کریٹ ہو رہی ہے تو اسی لیے جو ہے وہ ہم نے ان سے انڈویسی کے کی تھی کچھ مہیتوں کی تو ہمیں یہ تذبیر کی لیے ٹھیک اچھا ڈاکٹر شازلی کیا آپ نے جس طرح فرمایا تھوڑے پہلے کہ ہمارے جو بھی مہیت سامنے آتی ہے اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے لیکن جس طرف ہے سلیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی افتاد نہیں ہے ہم تو اپنے اپنے زندہ لوگوں کی صرف اسی ہزار لوگوں کی ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اسے زیادہ نہیں کر پائے ایسی صورتحال میں کیا کوئی اور طریقہ ہے کہ جس سے بتایا جا سکے کہ اس پرسن کو یا اس اس میت کو زندگی کے اندر کرونا تھا یا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ موت واقع ہوئی کیا کوئی طریقہ ہے چاہے ہنڈڈ پرسنٹ کریکٹ نہ بھی ہو لیکن ہنڈڈ پرسنٹ کے قریب قریب ہو دیکھیں اس میں انیوزیل چیزیں ہوتی ہیں کرونا میں نا کرونا میں جو مریض ہے ایک دل کا مریض ہے وہ بھی اپنے نورمل چل رہا ہوتا ہے دمائیوں پہ چل رہا ہے ایک جگر کا ہے ایک گردو کا ہے جب ان میں کوئی انیوزیل چیزیں ہو جائیں اور وہ جب مریض کے لوحقین ان کو لے کے آئیں کہ یہ تو ٹھیک تھے ان کو کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور سرنلی یہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں پھر definitely death میں جاتے ہیں cause ڈھوننے لگتے ہیں اس کی example میں آپ کو simple آج کے پروگرام میں کل میں آپ دیکھ لیں کہ نشتر medicals جو یونیورسٹی تھی وہاں پہ جو ڈاکٹرز متاثر ہوئے وہ گردے کے مریض سے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ گردے کا مریض بھی کیری کر رہا تھا کووڈ اگر خدانہ خاصتہ اس طرح کا مریض فوت ہو جاتا ہے تو یہ unusual circumstance بن جاتی ہے تو یہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں ان کی فیملی سے پتہ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز ہسٹری لیتے ہیں مثلا فیصل صاحب نے کہا کہ وہ اسپطال والے نہیں وہ ہم یہی لکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم بڑی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک سرے دیکھ کے بات کر کے ہاں 99% تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں اگر وہ unusual presentation میں آتا ہے اس کے علامات unusual ہوتے ہیں وہ بیمار بہت جلدی ہو جاتا ہے اور کوئی چیز explain نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر covid کا test اس کا بنتا ہے اور آپ اس اس میں اس category میں اس کو ڈال سکتے ہیں اچھا ڈاک صاحب ایک عام شخص کے جو lungs ہیں اور ایک covid-19 patients کے lungs کے ایک سرے میں فرق کیا ہوتا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں دیکھ کر کہ یہ covid-19 جو normal جو ایک بندہ ہوتا ہے اس میں تو lungs اس کے normal ہوں گے اس میں کوئی دا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی گا covid کا جو مریض آتا ہے اس کی بڑی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس کو pneumonia ہوتا ہے بسکلی جو SARS-CoV-2 virus ہے یہ covid disease کرتا ہے 19 اور اس سے pneumonia زیادہ pneumonia ہوتا ہے brain کو بھی effect کرتا ہے یہ آپ کے heart کو بھی effect کر سکتا ہے multi system organ failure as a damage کر کے مریض کو مار دیتا ہے لیکن زیادہ یہ جو کرتا ہے وہ آپ کے respirator system اور آپ کے جو ہے paperوں کو damage کرتا ہے اس کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ یہ مریض آیا ہے جس طرح اب تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سے کرا کے کہ یہ مریض کی یہ پہچان 99% نہیں ہے لیکن میں پتا چل جاتا ہے یہ بڑی unusual presentation ہے کسی بھی مریض کی اس موسم میں pneumonia ہونے کی بڑی unusual picture ہمیں نظر آ جاتی یہ پتا چل جاتا ہے تو بہت سرم cases دیکھتے ہیں جس میں ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ covid 19 negative ہے لیکن مریض کو pneumonia ہے مریض کو ہمیں لگتا ہے clinically judgment ہے کہ یہ covid 19 ہی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے test جن میں کیے جائیں وہ positive ہی ہیں unfortunately دنیا میں ایسی مثالیں بھی ملی ہیں جہاں test بھی faulty ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ false positive یا false negative میں ایک مریض کو ہے clinically ہمیں پتا ہے لیکن جب ہم test کراتے ہیں وہ negative آ جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو covid نہیں ہے لیکن وہ test کی اپنی fault ہے test 99% sensitive یا specific نہیں ہوتا تو ابھی تو جدت آ رہی ہے اس میں test ہوں گے وہ تو آپ کو ہوگا لیکن بہت سارے لوگ جسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آہ ری سرفس کیس ہو رہے ہیں چائنا کی مثال لوگ رہے ہیں اس میں ایک theory یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جن کو آپ پہلے negative کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے وہ اس time positive ہی تھے اور وہ ہی آپ کو positive مل رہے ہیں یا vice versa ٹھیک ہے یہ بڑا مشکل ہے پتہ لگانا تو technique کیسے آپ نے use کی اس test کو کیسے لیا کس نے لیا کیسے پہنچایا لیبارٹری میں کس نے یہ ایک پوری ایک science سے ایک پوری وہ ہے اگر آپ اس میں ایک بھی step ہیں ایک بھی step آپ خراب کر دوگے وہ test یا negative ہو جائے گا یا false positive یعنی جس کو نہیں ہے اس کا positive ہو سکتا ہے اور جس کو ہے اس کا negative بھی ہو سکتا ہے right اچھا فیصل صاحب ایک اور سوال جو عام لوگوں کے ذہن میں تھا اور social media بھی بڑا اٹھایا گیا سوال کو کہ آپ نے ایک کروڑ روپے کا چیک دیا prime minister fund میں ایدھی ایک ایسا نام ہے جس کو پورا پاکستان آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایدھی کا network بہت بیسٹ ہے اور تقریبا پورے پاکستان کے اندر ہی موجود ہے کئی ایسی جگہوں پر جہاں شاید government کی machinery بھی نہ پہنچتے ہو وہاں ایدھی کی رضاکار موجود ہیں ایدھی کے لوگ موجود ہیں ایسی صورتحال میں فیصل صاحب آپ وہ ایک کروڑ روپے خود سے بھی تو عوام پہ spend کر سکتے تھے ایسی ایسی ضرورت کیا پڑی کہ وہ prime minister fund میں دینا پڑا ہاں بلکھل ہم نے کروڑا کی جو اسیو چل رہا ہے اس میں جو کومیٹ کا فند ہے اس میں مدد کی ہے اور پہلے دے ون سے ہم پیٹرل ہو یا صوبائی حکومت ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کروڑا کی جب سے امینجنسی تکلیر ہوئی ہے یا پہلا سب سے پیشنٹ آیا تھا اس دن سے ہی جو ہے وہ ہم اس فیل میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہمارا پورا نیٹ ورک اس پرپس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے تو ہم وہ کام تو کری رہے ہیں تو لوگوں کو جو یہ اپوزیشن ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں مرحل صاحب کا جواب یہ ہے کہ ہم فیل میں موجود ہیں اور بلی چوبیس گھنٹے بنیادوں پر جہنا ہم کام کر رہے ہیں تمام گورنمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ کو جو ہم نے چندہ دیا ہے اس میں اگر کوئی جو ہے کوئی ناراضی بھی کرتا ہے تو مجھے ان سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم گورنمنٹ کے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر ہم گورنمنٹ سے ہٹ کے کریں گے انڈیویجول بنیاب سے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کرونا کے کاؤز کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی بزا ہے سیدہ پہنچانا شروع کر دیں گے ہم مل کے ہی کیونکہ گورنمنٹ کا نیٹ ورک اور ہمارا نیٹ ورک مل کے جو کرونا کے خلاف کام کر سکتا ہے ہم الگ الگ رہ کے الگ الگ بزد بنا کے نہیں کر سکتے اس لیے میری اپوزیشن سے بھی اور تمام even حکومتی اداروں سے حکومتی پولیٹیشن سے بھی جو ہے وہ ترخواست ہے کہ ایک دوسری کی مخالفت اور ٹانگیں کی بجائے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور کم سے کم جب تک کرونا کی امیجنسی ہے وہ ایک ہی پیچ پہ کھرہتے ہوئے جو ہے وہ کام کریں اس کے بعد جب کرونا کی امیجنسی ایک اور سوال جو اٹھتا ہے آپ نے فرمایا کہ گورمنٹ یعنی حکومت اور عوام مل کر کام نہیں کریں گے اور بالخصوص آپ جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ مل کر کام نہیں کریں گی تو کسی بھی طریقے سے کرونا وائرس سے لڑنا پوسیبل نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ اگرید ایسے میں فیصلیدی صاحب کیا آپ کو حکومت کی طرف سے ایک گائیڈ لائن فراہم کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں اس علاقے کے اندر کام کریں یا یہ والے کام کی حکومت کو ضرورت ہے ہم خود نہیں کر سکتے اس لیے آپ کی مدد کی کیونکہ آپ کا نیٹ ورک بہت زیادہ وسیع ہے آپ کی ضرورت ہے ایسی کوئی گائیڈ لائن ابھی تک آ رہی ہے یا اس کا ابھی تک فتان ہے گورمنٹ ہمارے بلکل ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے چاہے وہ وہ فیڈرل گورمنٹ ہو یا صبح ہی حکومتیں ہو اور ان کے تعاون کے بغیر ہمارا کام چل نہیں سکتا اور ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ پلی طریقے سے تمام تر گورمنٹ اسپتالوں سے ان کے نیٹ ورک سے چھوڑے رہے ہیں اور جن گھر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بس کچھ اوقات ہمیں بعض اوقات پریشانی ہو جاتی ہے جیسے کہ سیول ایوییشن میں ہماری جو ہے وہ ہمیں پرائن کرنے کی مجھے پرمیشن جو پنجاب میں بہت روز جو ہے وہ وزٹ کرنا پڑا اور سارے سنٹرز ابھی بھی میں جو وزٹ کر رہا ہوں بہت روز کر رہا ہوں جس میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اگر وہ مجھے فلائن کرنے کی اجازت دے دیتے فتہ نہیں کیوں انہوں نے نہیں دی اور ان سے ریکپس ہے کہ اگر سیول ایوییشن مجھے اگر جو ہے وہ فلائن کرنے کی اجازت دے دیں تو ہماری جو بہت ہوتا آسانی ہو جائے گی اور ہمیں بہت ساری جگہوں پر اپنے بندے پہنچانے ہوتے ہیں جہاں پر ہونسلہ ٹوٹ جاتا ہے ہمیں ان سے جا کے ملنا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو ابھی تو اس کی صورتحال خراب نہیں آکے جا کے بہت زیادہ صورتحال خراب ہوگی بہت ساری کٹس ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں سامان ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے جہاز کے ذریعے پہنچانا ہوتا ہے اگر وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہمیں بہت پریشانی ہوگی تو اس لیے آج ہی انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے تو اس سے چار پانچ دن پہلے بھی ہم نے کوشش کی تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی جس کی ویسا میں باہر روڈ آیا اور مجھے بہت دشواری ہوئی لیکن ہمیں بلے دشواری ہو تکلیف ہو لیکن ہمیں کام تو کرنا ہے عوام کے لیے کام کریں گے رائٹ فیصل صاحب اچھا میں کس جگہ پر کتنے لوگ موجود ہیں کرونا وائرس کے پیشنٹ کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹ اور کتنی اموات واقعہ ہو رہی ہیں کرونا وائرس سے کیا اس تمام ڈیٹا سے ہم اس بیماری سے لڑنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایکزیمپل دیکھ لیں ووہان اور چائنہ نے کر کے دکھایا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہے انہوں نے سارا اسی طریقے سے انہوں نے کیا ہے جس جس جگہ سے لوگ آئے ہیں کیوں دیکھیں یہ جو بیماری ہے سارز کوف ڈو جو وائرس ہے جب یہ مریض اس کو لیتا ہے تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ آگے بیس سے پچیس لوگوں پہ پہ پہنچائے گا آگے ٹرانسمنٹ کرے گا ان کو دے گا تو وہ بیس پچیس پھر کتنے لوگوں کو دیں گے یہ ایسے ملٹیپلائے ہوتا ہے جبکہ اگر آپ سارز پیشے چلے جائیں سوان فلو کا اپیڈیمک دیکھ لیں تو اس کی جو شرح تھی وہ ایک مریض سے دو ڈھائی مریض آپ اس طرح کر رہے ہیں اس کا آر نوٹ فیکٹر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو آپ اگر اس کو نہیں روکیں گے اور پری سیمٹومیٹک مطلب سیمٹم سے پہلے لوگ اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ڈیٹا نہیں ہوگا امواد کا پتہ نہیں چلے گا کس علاقے میں ہوا کس محلے میں ہوا تو یہ پھیلتا چلا جائے گا اور اس کو پھر آپ روک نہیں سکیں گے ادھر امواد زیادہ ہو سکتی ہیں لوگ بیمار زیادہ ہو سکتے ہیں اور پھر جس طرح آپ یو ایس اے میں دیکھ رہے ہیں اور اٹلی اور آپ نے اسپین میں دیکھا کہ پھر وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کی جو ہیلتھ کے اوپر جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا ہمارے ہاں ویسے بھی وسائل کم ہیں وہ ملک سمجھے جاتے تھے کہ ہیلتھ میں بہت جائنٹس ہیں مطلب ہم نے بھی وہاں امریکہ سے آئے ہم نے بھی دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ایڈوانس قوم دنیا میں ہیلتھ میں کوئی نہیں ہے لیکن وہ فیل ہو گئے ان کا سارا آپ نے دیکھا کہ ایکسپوز ہو گیا سسٹم اس لیے کہ وہ لے نہیں سکے اتنے بڑے اتنے بڑے ہیوج پینڈیمک کو تو اگر ہم ابھی بھی انیشیٹیو نہیں لیں گے ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو پھر یہ ہم سے انکنٹرول ہوگا دیکھیں کوئی ٹاسک فورس ہوتی ہے جو ٹریکنگ کرتی ہے صرف کہ ایک مریض آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ موت ہوئی ہے کہاں سے ہو رہی ہے انفرچنیٹلی اگر آپ وہ نہیں پتہ لگا سے دنیا میں پوسٹ موٹمز ہو جاتے ہیں ہم نہیں کرتے تو آپ کم از کم جو انیوزیل ڈیتھ ہے ان کے محلے میں ان کے علاقے میں جا کے لوگوں سے ان کے گھر میں پھر ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں ان کے کم از کم ایک دو لوگوں کے ٹیسٹ کرا لیں انہیں ووچ کر لیں بہت سے طریقے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں وہ ہو رائی ڈاکٹر شاہنگی تینکیو سو مچ فور جوائنگ اس اندر شو فیصلیدی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بریکی در جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ لاک ڈاون ایز ہوا اس لاک ڈاون کی ایز کے بعد کتنے زیادہ مسائل درپیش آ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے قانون کا نفاظ کرانا ہے بریک پہ جاند سے پہلے ہم آپ کے سامنے ڈیٹا کی امپورٹنس رکھ رہے تھے اور حکومت کے لیے ڈیسیجن لینے کے لیے اور جتنے بھی عالی عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہیں ان کے لیے ڈیٹا کی فراہمی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا کا صحیح ہونا درست ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ قانون کا نفاظ کتنا بڑا چالنج بن گیا ہے اس موقع کے اوپر بلخصوص ایسے ٹائم پر جہاں لوک ڈاؤن چل تو رہا ہے اگلے دو ہفتے کے لیے لیکن اس کے اندر نرمی رکھی گئی ہے اور یہ نرمی رکھنے کی وجہ سے پولیس کے چیلنجز میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ایسی صورتحال میں کیسے اسلام آباد پولیس اسلام آباد کو ہینڈل کر رہی ہے اس حوال سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اس پی صدر اسلام آباد عمر خان موجود ہیں سب سے پہلے تو اسلام آباد پولیس شروع میں میں نے یہ سنا تھا کہ لوگ کوپریٹ کر رہے تھے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا شاید ان کو گھر پر بٹھانا لیکن اب جیسے ہی لوک ڈاؤن تھوڑا سا ملو ہوا ہے تو لوگ جوک در جوک سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اب اس کے اندر سے ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اور بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ لیجر کے لیے باہر نکلی ہوئے اور کون سی کام کے لیے ایسی صورتحال سے کیسے نبردازما ہوتے ہیں آپ لوگ جی اس میں ایسا ہے کہ جب شروع شروع میں لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو کافی سارے لوگ اتنا انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ زیادہ لمبا جائے گا تو کافی سارے لوگوں نے اپنے جو ضروری کام بھی تھے وہ تھوڑے پینڈنگ کر لیے کچھ دنوں کے لیے تو کیونکہ وہ ان کے کام پائل اپ ہو گئے اس وجہ سے کچھ لوگ نکل آتے ہیں اور کچھ لوگ as you rightly pointed out کہ وہ گھر میں بیٹ بیٹ کے out of frustration یا اس کے لیے وہ لیجر کے لیے بھی نکلتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ اب پہلے تو ہم مین مارکٹس پہ جس طرح انفورسمنٹ وہ تو ہماری چال رہی ہے ساتھ ساتھ اب ہم نے روڈز پہ انفورسمنٹ شروع کر دی ہے ہم جگہ جگہ جو ہے ناکہ بندیاں کر رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں پیدل بندہ نظر آئے موٹر سائیکل پہ ہو یا گاڑی میں ہو تو ان کو ہم ایک دفعہ روک کے چیک کرتے ہیں پوچھتے ہیں اگر تو کوئی دو سے زیادہ بندے گاڑی میں بیٹھے ہو تو ہم ان کے خلاف قانونی کاربائی بھی کرتے ہیں کیونکہ 144 لگا ہوا ہے اور اگر دو بندے بھی ہوں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے در رہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے وہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نظر آتا ہے یا نہیں آتا اور ایکارڈنگلی پھر ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں تو ڈسکاریج دس بہت زیادہ جو یہ باہر آتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کیونکہ دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جس کے اوپر اب لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا گیا ہے وزیراعظم صاحب کی دیسیشن اور کابینا کی دیسیشن کے بعد اب ایسی ایز ڈاؤن کے بعد کیا پولیس یہ انٹیسپیٹ کرتی ہے کہ ایک بھاری تعداد کے اندر لوگوں کی آمدو رفت کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا ایک سبب بن سکتی ہے اور اس کے لیے تیاریاں فوسی کر کے کیا کی جا رہے ہیں جی نہیں انشاءاللہ اس کو ہم اس طرح جو ہم نے سوچا ہے اس کو مینج کرنے کا کہ ہم جن لوگوں کو ایکزمشن یا جن کیٹیگری آف شاپس انڈسٹریز کو ایکزمشن ملی ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو فالوئنگ دی ایس او پیز ہے تو جو ایس او پیز ہیں ریلیٹنگ ٹو سوشل دسٹنسنگ اب ہم مین ہمارا ترسٹ ہوگا کہ ہم ان کو انفورس کریں تاکہ اگر کہیں پہ جیسے کوئی دکان جو پہلے بند تھی اور اب وہ کھل بھی گئی ہے تو ادھر جو لوگ آ رہے ہیں وہ پروپر طریقے سے باہر لائن بنائیں اور ڈسٹنس مینٹین کریں ون بائی ون گو جائیں اور ان کا اس طرح کام ہو تو اس طرح ہم اس کو مینج کریں گے مجھکل ہے اس طرح سے مینج کرنا کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے ایک پولیس آفیسر یا ایک پولیس مین ہر دکان کے باہر تو نہیں کھڑا کر سکتے ہیں ایسے میں عوام کی طرف سے اب تک اور ان انٹیسپیشن فوسی کرتے ہوئے عوام کی کوپریشن آپ کو کتنی درکار ہوگی اور اب تک کتنی ملتی آئی ہے بہت زیادہ درکار ہوگی اور بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہم ابھی سے انگیج کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے انگیج کی ہے کیونکہ یہ ان کے کوپریشن کے بغیر ہو نہیں سکتا سب سے پہلے تو ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر دکان پر ہم پولیس والا نہیں کھڑا کر سکتے تو جو دکان کا مالک ہے یا جو شاپ کی پر ہے اسی نے یہ ایکچولی اس سارے کو منیج کرنا ہے انڈر آر سپرویجن اور اوورسائٹ تو اس میں ابھی تک ہماری اسلامباد میں بزنس کمیونٹی اور جو ٹریڈرز ہیں جتنی بھی مارکٹ یونینز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کی ہے جو بھی ہم انہیں گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہم نے کنوے کی ہیں تو انہوں نے منوان اس کو فالو کی ہے اور فیوچر میں بھی ہم اس حوالے سے جو نئی ڈیگولیشنز آئیں گی اس طرح مزید ان کو ہم انگیج کر کے تو یہ انفورس کروائیں گے اچھا اسلامباد میں عمر صاحب ایک تو رورل ایریا ہے اور ایک اربن ایریا ہے اربن ایریا کے اندر تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور اگر یہ بھی پڑے لکھے جاہل بن جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان سے ہم کم از کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوپریشن کی جائے جب رورل ایریا کی بات آتی ہے تو وہاں بھی ایسو پیس تو وہی لاغو ہوتے ہیں لیکن ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ایک اور بڑا چیلنج بن جاتا ہے ایسی صورتحال میں اسلامباد پولیس اس ڈیفرنس کو کیسے مینج کرتی ہے کیا زیادہ نفری رورل ایریا میں لگائی جاتی ہے یا ایک سم ادھر ٹریٹمنٹ اس میں ایک اسلامباد کے رورل ایریا میں ایک یونیک چیز یہ ہے کہ اب رورل ایریا میں بھی پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ باڑ گئی ہے ایک طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایربن ایریا کی پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے رورل کی کام ہوتی ہے لیکن یہاں پہ رورل میں بہت زیادہ لوگ باہر سے آئے ہیں وہ سیٹل ہوئے ہیں کچھ سلمز بھی ڈیویلپ ہو گئے ہیں وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہمیں چیلنج ہے لیکن اسی حساب سے اب ہم نے رورل ایریاز میں ہم اپنے ریسورسز جو ہے وہ زیادہ اس طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کو زیادہ اویرنس دینے کی ضرورت ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایربن والے لوگ تو خود بھی زیادہ ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ خود بھی اویر ہوتے ہیں آلرہی تو رورل میں ہم اس حساب سے پھر اسی طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں اسلام آباد پلیس صرف پلیسنگ نہیں کر رہی ہے راشن کی ڈسٹریبیوشن میں بھی مدد کر رہی ہے پھر بہت سارے اور ایڈمنسٹریشن کے کام ہیں جس کے اندر مدد کر رہی ہے عمر صاحب آئی وڈ لائک کہ عوام کو بھی پتا چلے کہ پلیس صرف پلیسنگ کے علاوہ یا لائنفورسمنٹ کے علاوہ کیا کیا اور کہاں کہاں مدد کر رہی ہے جی سب سے پہلے تو جو ہمارے آئی جی صاحب کی ڈائریکشنز تھیں آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کافی ساری مخیر حضرات ہیں جو ڈونرز ہیں جو غریب لوگوں کو مستحق لوگوں کو ڈرائے راشن بغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دو ایشوز ہوتے ہیں ایک تو جب وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتے ہیں تو اکثر ان کو تھوڑا وہ لائنڈ آرڈر ٹائپ سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے راشن کام وہ لے کے جاتے ہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ ادھر ہوتے ہیں لینے والے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا لوگوں کو کہ اگزیکٹلی کہاں پہ سب سے پورست آف تپور لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں کونسی لوکیلٹیز ہیں وہاں تک جانا ان کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے تو ہم نے اس میں یہ ایک ہم نے انیشیئیٹیف کیا کہ ہم نے ان کو چینلائز کرنا شروع کر دیا ہم خود نہیں دیتے راشن جو ڈونر ہوتا ہے وہی دیتا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے دیتے ہیں لوکیلٹیز اور ایسے ہاؤس ہولڈز جو سب سے زیادہ مستحق ہیں اور ساتھ ہی ان کو ایک سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے اور وہ ایک پیسفل اور ایمیکیبل طریقے سے وہ راشن کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے اچھا اس تمام صورتحال کے اندر ایک تو کیونکہ تھانا ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ایسے چو اپنے علاقے کے تقریباً ہر شخص کو جانتا ہے جس علاقے کے اندر بہت زیادہ کیسز آنے لگ جیسے طرح ابھی فی الحال اسلامباد کے اندر تقریباً تین ایسے علاقے ہیں ان علاقوں کو سیل کرنے کا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کھولنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے عمر صاحب ایک طرف تو چے سے ساتھ اگر لوگ مل گئے کسی علاقے سے اس کو سیل کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن پھر اس کو کھولتے کب ہیں کس طریقے سے اوپن کرنے کی سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے جی اس میں ہماری کافی ساری بلکی سٹریند بھی ہماری اس میں ڈیپلائی ہوئی ہوئی ہے جس طرح جو ایریاز کچھ سیل ہوئے تھے اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ڈی سی لوگ ہیں سیل کرنے کے لیے تو ہم پکٹس لگا دیتے ہیں جتنی بھی روڈز ہوتی ہیں گلیاں ہوتی ہیں اگر ہم نے ایک سٹریٹ کو کوارنٹین کرنا ہے تو اس کے اراؤنڈ جتنے بھی راستے آ رہے ہیں ان ساروں پہ ہم ہیوی پکٹنگ کر لیتے ہیں اور انٹری ایکزٹ جو ہے ادھر سے ہم الاو نہیں کرتے ہیں اس کے بعد جب اس کو جب وہ ایک دفعہ وہ ٹیسٹنگ والا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا اگر کوئی پوزیٹیف کیس ہے اور وہ ریکاور کر جاتا ہے اور وہ واپس اس کا نیگٹیف ریزالٹ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم وہ تسلی ہو جائے ہیلتھ فالوں کے ساتھ اور ڈسکٹر ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ کوارڈنیشن میں پھر وہ جو پکٹس ہوتی ہیں وہ پکٹس ہم بڈڈراؤ کر لیتی ہیں پیغام کیا دینا چاہیں گے عمر صاحب ٹو دی عوام بائیس کروڑ عوام ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو پیغام کیا دیں گے ویڈ رگارڈ ٹو کرونا اور ویڈ رگارڈ ٹو آپ لوگوں کے ساتھ کوپریشن جی کرونا میں تو کیونکہ جو ہے اس میں پریونشن ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ پریونشن جو ہے وہ ہر بندے نے وہ بہت زیادہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن ہر بندے نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے سانیٹائزر یوز کرنا ہے ماسک یوز کرنا ہے جہاں تک ہماری بات ہے کیونکہ ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں تو یہ پبلک کو میں میسج دینا چاہوں گا باکہ پولیس والا جب بھی آپ کو اس حوالے سے کوئی انسٹرکشن دیتا ہے تو وہ آپ کے فائدے کے لیے دے رہا ہوتا ہے اور پبلک اور انڈویجولز ہو جائیں یا مطلب گروپز ہو جائیں جتنے بھی ہمارے جیسے بزنس کمیونٹی کا میں نے ذکر کیا تو ان ساروں سے میری اپیل ہے کہ وہ ان گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کو ان پہ ہماری ہیلپ کریں اور ہمارے ساتھ مل کے ان کو انفورس کریں ایک کراچی کے اندر ایک ایسے چو خاتون کے اوپر اٹیک ہوا تھا مساجد کے اندر جو اجتماعی یا جماعت کے ساتھ جنماز ہوتی ہے جمعہ اسپیشلی روکنے کے چکر میں وہ گئی تھی لائن فورس کرنے کے چکر میں گئی تھی ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں ایسی کوئی صورتحال اسلام آباد میں بنی؟ نہیں جی ابھی تک نہیں بنی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے علماء ہیں ان کو ہم نے پہلے سے آن بورڈ لے لیا تھا اور ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی اور ان کو یہ اچھی طرح ہم نے سمجھایا کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا اس کو ہمارے اس انیشیٹیف کو سکتا ہے Perfect. Thank you so much S.P. صاحب. آپ نے ہمیں جوئن کی. It was a pleasure having you.